موسیقی بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم ناظرین جیسا کہ آپ سب جانتے ہیں کہ سعودی وزائیت داخلہ نے چوبیس اگرس بروز منگل کو پاکستان سمیت تیرہ ممالک شہریوں کے لیے سفری پبندی ختم کر دی ہے اور یہ پبندی ان مسافروں کے لیے ختم کی گئی ہے جنہوں نے سعودیہ سے چھٹی جانے سے پہلے سعودیہ سے کرونا ویکسن کی دونوں ڈوز لی ہیں ناظرین پاکستانی امبیسی سعودی گیزر سعودی جوازات نے ٹویٹ کر کے بتایا ہے تو ناظرین بہت زیادہ کمنٹس کر کے پوچھا جا رہا ہے کہ جن لوگوں کا پاکستان میں نیو ورک ویزا سٹیمپ ہوا ہے وہ لوگ کیسے سعودیہ آئیں گے کیونکہ نیو ورک ویزا والے تو سعودیہ آئے ہی نہیں تو ان کے بارے میں کیا ہوگا اس کے علاوہ ویزر ویزا والے کیسے مملکت آئیں گے کیونکہ ویزر ویزا والے بھی پہلی بار سعودیہ آئیں گے تو ویزر ویزا والوں کے لیے کیا پروسیس ہوگا تو ناظرین ویزر ویزا کے بارے میں سعودی جوازات سے ایک شخص نے سوال کیا آپ سکرین پر دیکھ سکتے ہیں کہ پہلے افشر کو سوال کیا گیا کہ میں نے سعودیہ میں ویکسین کی دونوں ڈوز لگوائی ہیں اور میرا سٹیٹس امیون ہے اور میری فیملی نے مصر میں کرونا ویکسین لگوائی ہے اور وہ بھی ایکسٹر زینکا لگوائی ہے جو کہ سعودیہ کی منظور شدہ ویکسین ہے تو کیا وہ سعودیہ کا سفر کر سکتی ہیں ناظرین اس ٹویٹ کو افشر نے جوازات کو ٹرانسفر کیا تو سعودی جوازات نے اس کا یہ جواب دیا کہ جن لوگوں نے سعودیہ کے اندر کرونا ویکسین لگوائی اور پھر چھپٹی چلے گے تو ان کو سعودیہ وزارت داخلہ نے پرمیشن دی ہے سعودیہ ڈریکٹ سفر کرنے کی یعنی کہ ناظرین ابھی صرف اور صرف وہ لوگ ہی سعودیہ آ سکتے ہیں جنہوں نے سعودیہ سے ویکسین لگوائی اور چھپٹی چلے گے دوسرا یہ کہ سعودیہ وزارت داخلہ کا آپ ٹویٹ دیکھ سکتے ہیں جس میں ڈریکٹ فلائٹس اوپن کرنے کا اعلان کیا گیا ہے مگر اس ٹویٹ میں کسی تاریخ سے فلائٹس اوپن ہوں گی اس اناؤسمنٹ کی نہیں کی تو ناظرین جو لوگ پاکستان سے ٹکٹ بک کروانا چاہتے ہیں اس بات کا خیار رکھیں کہ وہ ائرلائن سعودیہ آ رہی ہے ناظرین آپ جتنی جلدی ہو سکے سعودیہ آ جائیں الحمدللہ ناظرین فلائٹس کی پابندی ختم ہو گئی ہے تو آپ نے سعودیہ کے اندر ویکسین مکمل کی اور چھپٹی چلے گئے تو ناظرین آپ جب مرضی پہلی فرصت میں ٹکٹ بک کروا کر سعودیہ آ جائیں تو ناظرین نیو ورک ویزا ویزر ویزا والے پاکستان سے سعودیہ کی منظور شدہ ویکسین لگوا لیں تاکہ آپ کے لئے بھی سعودی گورمیٹ جب بھی فلائٹس اوپن کرنے کا اعلان کرے تو آپ پہلی فرصت میں مملکت آ جائیں انشاءاللہ آپ کے قیمتی وقت کا شکریہ